اسلام علیکم دوستو امید ہے ایسے لوگ خیرت سنگے بات کریں گے پاکستان ایمبیسیس کے مطلق اور سعودی ریبے میں کیا واقعہ ہوا تھا جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا اور پرائیم منیسٹر نے ان کے خلاف انکواری کا اعلان کیا اور ورکرز کا نام کیوں لیا کیونکہ ورکرز کا نام لینے سے اپوزیشن جو باتیں جو ہیں ان کو بھی تھوڑی الجن ہے اور میڈیا کو بھی ہے کچھ میڈیا نیوز پیپر یا چینلز جو ہیں انہوں نے بھی اس کو نیکٹیو لیا کہ وزیراعظم نے لیبر کی بات کیوں کی یعنی جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کے رائٹس کی بات کیوں کی تو ہم تو خیر وزیراعظم کے اس کام کو سراتیاں کے فائنلی کسی نے سامنے آکے بولا ہے کہ بھئی ان کی حیل کرو ان کا خیال رکھو سو آج سات مہی دوہزار اکیس جمعہ کا دن ہے تمام دوہ سب آپ کو جمعہ بارہ کو ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور سب کی لیے جو ہے خیر کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے انشاءاللہ خیر سعودی ریبیا میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بہت دردناک واقعہ ہے اور بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے وہاں پر پاکستانی گھتون جو کسی گھر میں کام کرتی تھی ان کے خلاف ان کے ساتھ جو ہے کنٹینوسلی مسلسل جو زیادتی کی جا رہی تھی تو وہ سفارت خانہ پاکستان پہنچی پاکستان بیسی پہنچی سعودی ریبیا میں اور آگے جو افیسر جنہوں نے ان کو ڈیل کیا جو بھی جنہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی جیسے بھی انہوں نے سنا اور اس کا بات انہوں نے ریپلائی کیا ان کو کہ آپ کو پہلے تین تلاکیں ہو چکی ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ میڈیا میں بات سنا چکے ہیں اس کے لئے اور بہت سارے دردنات واقع ہیں اس عورت کو بولا گیا کہ آپ کے ساتھ تو پہلے ہی تین تلاکیں ہو چکی ہیں اس سے زیادہ آپ کیا چاہو گے آپ چاہتے ہوگے ہم آپ کو پلیس کے حوالے کر دیں سو آپ دیکھ لیں کہ جب ہم جاتے ہیں مسکتم بیسی میں تو ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ کا سیکنڈ گھر ہے لیٹرلی امیجن کریں یہ مجھے بولا گیا کہ آپ کا سیکنڈ گھر ہے اور ادر جو ہمارے ساتھ جاتی ہیں اور جو خواریں کی جاتی ہیں وہ اگر بتانا شروع کر دیں تو شاید ہمارے ساتھ بھی یہی ہو کہ پایان تھانو آر اپینوں دنیں ہیں وہ تھانو ڈیپورٹ کر دیں گے تخلی والی ان کے پھر مزے کے مزے اور ہم جو ہے زلیل ہو کے رہ جائیں گے تو انشاءاللہ خیر امبیسی کے لیے ایک اور بھی ہمارا پیغام ہے مسکتم بیسی کے لیے وہ جو بغیر بتائے اور بغیر سوچ سمجھ کے جو کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں ان کو کرنے چاہیے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ڈرائیونگ لیسنس کے حوالے سے بلا وجہ کے تیرہ ریال چار سو چالیس کھاٹے اور دس پیسہ واپس بھی نہیں کیے اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے کمپلین جو ہے وہ ریڈی کی جا چکی ہے اور کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ یہاں پہ نہ رکیں آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بھی پوزیٹیو رہنا ہوگا اور جو اپنے رائٹس ہیں اس کے لیے لڑنا ہوگا آواز اٹھانا ہوگی اگر ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہاں پر جو ہمارے ساتھ زیادتیں ہوتی ہیں وہ جاری رہیں گی اشرافیہ جو ہے وہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی ایون کے فواد جو چودری ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ کچھ امبیسیز ایسی ہیں جو اشرافیہ کے لیے تو دروازے کھلے رکھتے ہیں ان کے لیکن مزدوروں کے لیے وہ پتھر رکھے بند کر دیتے ہیں کہ مزدور جو ہے امبیسی میں نہ پہنچا تو واللہ ہی دل جو ہے نا خوال اٹھتا ہے ایک دفعہ کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا اور سعودی ریبیہ کا یہ واقعہ جو ہے یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے دنیا میں اور بہت سارے امبیسیز میں بہت سارے ملکوں میں جو ہے پاکستان امبیسیز کام کر رہی ہیں وہ کیسے ڈیل کرتی ہوں گی ان تمام واقعات کو تمام معاملات کو تو ایون کے امان میں بھی کوئی سیچویشن بہت اچھی نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ ہمارا کوئی پرسانے حال بھی نہیں ہے نہ تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی جو ہے ہم اتنی سکت رکھتے ہیں کہ ہم کسی جو ہے نا گورنمنٹ کے دارے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تنہ تنہا بندہ کچھ نہیں کر سکتا سو انشاء اللہ خیر آنے والے دنوں میں آپ سے جو ہے گتگو جاری رہ گی اور ریکویسٹ کی ضرورت یہی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں جہاں پر کوئی بھی کام غلط ہے اس کو غلط کہیں صحیح ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں اور سپیشلی جب ہم بیسی آپ کو بولے کہ یہ آپ کا سیکنڈ ہوم ہے یہ آپ کا دوسرا گھر ہے اور دوسرے گھر میں آپ کے ساتھ جو نا لتار کے تو پانچہ شانجل آئے جان تو اس کا پھر آپ کے سامنے ہی ہے تو انشاء اللہ خیر ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ یہاں سے بھی جونا کوئی تبدیلی آئے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ